آج آپ کے لیے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بنارس کی گیانواپی مسجد میں ایک نیا سروے ہوا ہے جو تازہ سروے ہوا ہے اس کی رپورٹ آ گئی ہے اور اس رپورٹ میں اس بات کے بہت مضبوط ساکشے ملے ہیں کہ وہاں ایک زمانے میں واقعی میں ایک مندر ہی ہوا کرتا تھا یہ رپورٹ آج ہمیں مل گئی ہے اور اس میں پانچ بڑی باتیں بتائی گئی ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ عدالت میں پیش کی جا چکی ہے اور ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ اس رپورٹ میں کیا لکھا ہے اس میں جو پہلی بڑی بات لکھی ہے وہ یہ کہ سروے کے دوران مسجد کی دیواروں اور انے پتھروں پر ایسی کلاکرتیاں ملی ہیں جو پراشین مندر کی دیواروں پر انکت تھی ان دیواروں پر ترشول، ڈمرو، سواستک، پان کے پتے، پھول، کمل، گھنٹی، کلش اور ہاتھی کی سونڈ کی ٹوٹی ہوئی کلاکرتیاں ملی ہیں اور یہ سب چیز اس بات کا سنکیت دیتی ہیں کہ یہاں ایک زمانے میں شاید مندر ہی ہوا کرتا تھا دوسری بات اس میں لکھی ہے کہ مسجد پریسر میں ستھت گمبتوں پر شکھر نمہ آکرتیاں ملی ہیں جسے شنکوکار سٹرکچر کا حصہ بتایا جاتا ہے پراشین دستاویزوں اور لیکھوں میں بتایا گیا ہے کہ پراشین مندر کے اوپر جو شکھر تھا وہ اسی سٹرکچر پر آدھارت تھا تیسری بات مسجد کے وضوخانے میں جو شیولنگ کے آکار کا پتھر ملا ہے اس میں ایک ہی چھید ہے اور یہ چھید اس پتھر کے بیچوں بیچ ہے جس کی گہرائی 63 سنٹی میٹر بتائی گئی ہے اس ریپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس پتھر میں جانچ ٹیم کو کوئی دوسرا چھید نہیں ملا اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک چھید بھی بعد میں کیا گیا ہو چوتھی بات مسلم پکش اس پتھر کو شیولنگ نہیں بلکہ ایک فوارہ بتا رہا ہے لیکن اس ریپورٹ کے مطابق اس پتھر میں ایسا کوئی بھی پائپ نہیں لگا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ پتھر فوارے کا حصہ ہے یعنی سمبھو ہے کہ یہ پراشین شیولنگ ہی ہو سکتا ہے اور پانچیوی بات مسلم پکش اپنے کسی بھی دعوے کو لے کر سپشت روپ سے نہ تو کچھ ثابت کر پایا اور نہ ہی کوئی سپشت جانکاری دے پایا اس نے پہلے کہا کہ یہ فوارہ پچھلے 20 سال سے بند ہے لیکن بعد میں اس نے اپنا بیان بدل دیا اور پھر یہ کہنا شروع کیا کہ یہ فوارہ 20 سال سے نہیں بلکہ 12 سال سے بند ہے اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے ایودھا کی بابری مسجد کے بعد اگر بنارس کی گیانواپی مسجد میں بھی مندر ہونے کی پشتی ہو گئی تو ہمارے دیش کی اتحاس کی کتابوں میں اب بڑے بڑے بدلاو کرنے پڑیں گے اور ساتھ ہی ان تمام اتحاسکاروں اور نیتاؤں کو مافی مانگنی پڑ جائے گی جنہوں نے دشکوں تک اس دیش کو اتحاس کے نام پر لگا تار غلط جانکاریاں دی اب آپ سوچئے کہ ہمارے دیش میں آزادی کے بعد سے لے کر اب تک لگ بھگ 75 سال ہونے والے ہیں ہمارے دیش میں سکول کے بچوں کو چھاتروں کو کالج کے چھاتروں کو آگے چل کر جو ہائر سٹیڈیز کے لیے جاتے ہیں شود کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو اتحاس کے نام پر یہ بتایا گیا کہ جو مغلز تھے وہ بڑے مہان تھے اکبر دا گریٹ کا چپٹر پڑھائے گیا اور بہت ساری ایسی باتیں بتائی گئیں جو کی سچائی سے بہت دور تھی لیکن ایسا بہت کم جگہ پر لوگوں نے بتایا ہے لکھا ہے اتحاسکاروں نے کہ مغلوں نے ہمارے سماج پر اور ہمارے ہندو سماج پر ہمارے دیش کے لوگوں پر کتنے اتیاچار کیے اور سب سے بڑا اتیاچار یہ ہوتا ہے جب آپ کسی کی پوجہ کی جگہ کو توڑ دیں اس کا دھرم پریورتن زبردستی کرا دیں اس سے بڑا اتیاچار اور کیا ہو سکتا ہے لیکن یہ سب کچھ لگاتار بھارت میں سیکڑوں ورشوں تک ہوتا رہا لیکن اتحاسکاروں نے کبھی اس کے بارے میں ہمارے دیش کے لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیا ایسا کیوں ہے یہ ایک بہت بڑی مسٹری ہے بہت بڑا سوال ہے اور بار بار ہم اس بات کو کہتے آئے ہیں کہ اس سے پہلے تو ہمارے دیش کی جو مکھے دھارہ کے لوگ تھے اگر آپ کو اسی ویوستہ میں رہنا ہے تو آپ اس طرح کی بات کر بھی نہیں سکتے تھے پوچھ بھی نہیں سکتے تھے اور لگاتار ہمارے دیش میں جو ایک کے بعد ایک پیڑھی ہیں وہ سکول کالجوں میں یہی پڑھ کر بڑی ہوتی رہی جو کی اتیاست ہمیں بتایا گیا ہے جس میں یہی بتایا گیا تھا کہ رام مندر کی بات تو ضرور ہوتی ہے رامائن ہمارے دیش میں ہے شری رام کی بات ہوتی ہے دیوالی بھی ہم بناتے ہیں لیکن ان کا مندر ایودیا میں ہے یا نہیں اس بات کی کوئی پشتی نہیں ہے اور یہ سچائی ہے یا صرف ہمارے مند کا وہم ہے اسی بات کو لے کر ہماری کتنی ساری جو پیڑھیاں ہیں وہ یہی پڑھتے پڑھتے بڑی ہوتی چلی گئی لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا بابری مسجد کو لے کر کہ یہاں پر واقعی رام مندر ہوا کرتا تھا اس کے بعد سے لوگوں کا دماغ کھلنا شروع ہوا اس کے بعد سے لوگوں کو یہ سمجھ میں آنے لگا کہ واقعی جو ابھی تک ہم سنتے تھے وہ سچ ہو سکتا ہے اور اگر بنارس کی گیانواپی مسجد میں بھی ایسا ہی ہو گیا تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے یہ جو تھیوری ہے جو ابھی تک آپ کے دل میں تو رہتی تھی لیکن آپ اسے اپنی زبان پر لانے میں ڈرتے تھے کیونکہ آپ کو ویوستہ سے ریجیکشن ملے گا آپ کو پروسکار نہیں ملیں گے آپ کو سامپردائک مان لیا جائے گا اگر آپ نے مغلوں کی تعریف نہیں کی اگر آپ اپنے آپ کو اگر آپ اپنے آپ کو دھرم نرپیکش ثابت کرنا چاہتے ہیں سیکولر بننا چاہتے ہیں بڑے بڑے پروسکار لینا چاہتے ہیں انتراشتری اس طر پر اپنی سیکولر چھوی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو مغلوں کی تعریف کرنے ہی پڑے گی اب ہم اس دور سے باہر نکل رہے ہیں اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان سب سائٹس پر اس طرح کے ثبوت مل رہے ہیں ساکشے مل رہے ہیں اور اب دیرے 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 لوگ اور ڈیمانڈ کریں گے مانگ کریں گے کہ ان کے علاقے میں بھی جو اس طرح کے سائٹس ہیں جہاں پر ایسا لگتا ہے کہ مندروں کو گرا کر مسجدیں بنائی گئی ہیں وہ بھی اب یہ مانگ کریں گے کہ وہاں پر بھی جانچ کی جائے اور دیرے دیرے آپ دیکھئے گا کہ ہمیں اپنے اتحاس کے بہت سارے چپٹرز دوبارہ لکھنے پڑیں گے کیونکہ اب بھارت کے لوگ جاگ رہے ہیں جاگرت ہو رہے ہیں